اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اسکر ملک اور انفو میکس میں تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اپنی فیملی کو سعودی ریبے میں فیملی ویزٹ ویزا پہ بلا سکتی ہیں یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو دوست یہاں سعودی ریبے میں رہتے ہیں چاہے وہ آزاد ویزا پہ ہوں یا کمپنی میں رہتے ہوں یا وہ کسی مسحسے میں کام کرتے ہوں اور وہ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اے ٹو زی ٹوٹل آل سٹیپس کو دیکھیں گے کہ ویزا ایشو ہونے سے لے کر آپ کی فیملی یہاں سعودیہ پہنچنے تک کیا کیا سٹیپس ہیں اور کس طرح سے آپ کی فیملی یہاں سعودیہ میں پہنچ سکتی ہے تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا دوستو اور سب سے بڑی بات جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کیلئے ویڈیو بناتے ہیں دوستو آپ لوگوں کی سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو دوستو مین جو ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وہ ہے فیملی ویزٹ ویزا جی ہاں دوستو آپ سب دوست دینتے ہیں کہ سعودی ریبہ میں اب جو بھی دوست اپنی فیملی کو یہاں بلانا چاہتے ہیں چاہے وہ عمرہ کے لئے بلانا چاہتے ہیں یا یہاں پر ان کے ساتھ رہنے کے لئے وہ بلانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو یا اپنے والدین کو چاہے وہ کمپنی میں کام کرتے ہیں یا آزاد ویزا کفیل کے پاس ہیں یا کسی چھوٹے مسسے میں کام کرتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی فیملی کو یہاں سعودی ریبہ میں فیملی ویزٹ ویزا کے ذریعے بلا سکتے ہیں تو اس میں دوستو چار سٹیپس ہیں جو میں آپ لوگوں کو ٹوٹل بتاؤں گا کہ ان چار سٹیپس کو فالو کر کہ آپ کی فیملی یہاں سعودیہ میں آ سکتی ہے اور آپ کا اتنا خرچہ بھی نہیں ہوگا تو دوستو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپوائنٹمنٹ لینا یعنی کہ منسٹری آف فارن افیر پہ آن لائن اپلائی کرنا تو وہ آپ اپلائی خود بھی کر سکتے ہیں جو دوست کمپیوٹر یا موبائل میں تھوڑا سا جانتے ہیں ان چیزوں کو وہ خود آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ اور جو دوست نہیں کر سکتے تو وہ کسی مکتب کا سہارہ لے سکتے ہیں جیسے سعودی ریبیا میں مکتب ہیں ان مکتب میں جا کے وہ تیس چالیس ریال دے کہ وہاں سے اپنا اپلائی کرا سکتے ہیں جب دوستو آپ کا ویزا اپلائی ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلت بات ہے وہ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو غرفہ تجاریہ ہے چیمبر آف کامرس کا ایشو ہونا اب اس میں غرفہ تجاریہ کرانے کے لیے بھی کرا سکتے ہیں آپ کی کمپنی بھی کرا سکتی ہے دوستو جب ویزا آپ نے اپلائی کر دیا اس کے بعد جو اگلت سٹیپ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو چیمبر آف کامرس غرفہ تجاریہ کرانا ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کا کفیل یا کمپنی غرفہ تجاریہ کراتی ہے اور اس میں جو فیز ہوتی ہے وہ میکسیمم پینتیس ریال لگتی ہیں پینتیس ریال گورنمنٹ کو جو پی کرنے کے بعد غرفہ تجاریہ ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں جن کا ویزا ہارے سے منزلی یا سائے خاص ہے ان کا غرفہ تجاریہ کفیل کا ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں ان کا کفیل کا جو موبائل میں اپشر انسٹال ہوتا ہے یا سسٹم پر ان کا اپشر کا ہوتا ہے وہ اپشر کی ذریعے ریکویسٹ کو جو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنا وہ اپروو ہو جاتا ہے ایزے غرفہ تجاریہ اس کے بعد جب غرفہ تجاریہ ہو جاتا ہے تو اب سٹیپ پاتے ہیں ویزا ایشو ہونا تو دوستو ویزا ایک دن میں بھی ایشو ہو جاتا ہے اور سم ٹائم اس میں آٹھ سے دس دن بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سیچویشن پر اس ٹائم جوازات میں کس طرح کی جو مطلب کے ورک سٹرکچر چل رہے تو جب ویزا ایشو ہو جاتا ہے تو اب آپ کا ویزا چلا جاتا ہے پاکستان میں تو اس میں آپ کی فیملی کو اب اپلائی کرنے کے لئے کچھ ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں ان ڈاکومنٹس میں اگر آپ کی فیملی وہاں سے آنا چاہ رہے تو آپ کے ڈاکومنٹس میں آپ کے اکامہ کی کاپی آپ کے پاسپورٹ کی کاپی آپ کے آئیڈی کارٹ کی کاپی یہ تو ڈاکومنٹس ہو گئے آپ کے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی یا آپ کے والدین آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کون سے ڈاکومنٹ ضرورت ہوں گے اس میں دوستو سب سے پہلے جو ہے نا ان کا ایڈی کارٹ ان کا اوریجنل پاسپورٹ ان کی پکچرز اور اس کے بعد اگر بچی ہیں تو ان کا بے فارم اگر آپ کی فیملی میسز آنا چاہ رہی ہیں تو آپ کا جو نکاح ہوتا ہے وہ ساتھ میں لگتا ہے اس کے علاوہ جو نادرہ کی طرف سے آپ کو ایک ڈاکومنٹ ضرورت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایف آر سی یہ ڈاکومنٹس آپ لوگ مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اگلے سٹیپ آ جاتا ہے آپ کا اپوائنٹمنٹ لینا یا کسی ایجنٹ کا سہارہ لے کے اتماز سے اس کو پروسس کرنا نیکس سٹیپ کے لیے تو جن دوستوں نے ایف آر سی وغیرہ نہیں بنوائی ہوئی تو وہ ویزا یہاں جب اپلائی کرا رہے ہوتے ہیں تو اپنی فیملی کا وہاں پہ ایف آر سی ایشو کروا لیں تاکہ ناظرہ میں جو ایک دو دن چار دن کا وہ پروسیجر ہوتا ہے وہ پہلے سے کوار ہو جائے اس کے بعد جب آپ کی یہ ڈاکومنٹس پورے ہوتے ہیں آپ کسی ایجنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایجنٹ آپ لوگوں کا آگے پروسس کرتا ہے اور آپ کی فیملی کو یا آپ کے والدین کو وہ جانا پڑتا ہے اتماد آفیس میں تشریر آفیس میں وہاں پہ جا کے ان کو بائیومیٹرک دینے پڑتے ہیں اپلیکیشن جو ہی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے بعد بائیومیٹرک دینے پڑتے ہیں اور اس کے جتنے بھی ایک پاسپورٹ پہ اگر آپ کی فیملی آ رہی ہے تو اس میں فیفٹی تھوزنڈ تک ایکسپینسز آ جاتے ہیں تو وہ آپ لوگ اس اپلیکیشن کے ذریعے وہ فی پے کر دیتا ہے آپ کا ایجنٹ یا آپ خود اگر کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود سے اپوائنٹمنٹ اپلائی کرتے ہیں تو اتماد کے ذریعے تو خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس فی کو پے کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ آ جاتا ہے آپ کا جمع کرنا پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا آپ کا ایجنٹ جو فائل ہوتی ہے آپ کی فیملی کی وہ ویزا ایمبیسی میں جمع کرا دیتا ہے اب ویزا ایمبیسی میں سٹیمپ ہونے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں نارمل کیٹیگری ہوتی ہے میڈیم ہوتی ہے اور فاسٹ کیٹیگری ہوتی ہے تو جن کی فاسٹ ہوتی ہیں وہ تین سے چار دن میں لگ جاتا ہے نارمل میں بھی چھ سات دن لگ جاتے ہیں کبھی کے بار دو ویکس بھی لگ جاتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اب بات کرتے ہیں نیکسٹ سٹیپ پہ اب آپ کی فیملی کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے جب ویزا سٹیمپ ہو گیا تو اب جب آپ لوگوں کے چیز ایڈوائز دیتا چلوں کہ اگر آپ کی فیملی کا جب ویزا سٹیمپ ہو جائے تو جب آپ لوگ ٹکٹ بوک کرنے چلیں تو اس میں سب سے مین چیز کا آپ لوگ خیال کریں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ویزٹ ویزا والے آتے ہیں یہاں پہ تو ان کا ریٹرن ٹکٹ لازمی کرمانا چاہیے سم ٹیم نہیں بھی کراتے اگر آپ لوگ کرا لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ کبھی کبھار ائرپورٹ پہ ڈیفیکلٹی یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ تو میں نے ڈسکس کیا آج فیملی ویزیٹ کے حوالے سے اور نیکس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ پرسنل ویزیٹ ویزا کیا ہوتا ہے کہ کوئی افراد یہاں پہ کمانے کے لیے یا یہاں پہ کوئی جاب فائنڈ آٹ کرنے کے لیے ایک کم پیسے میں پرسنل ویزیٹ ویزا لے کے بھی یہاں پہ آ سکتا ہے تو وہ میری اگلی ویڈیو میں جو میں نے یہ بنانی ہے تو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو میں کچھ انفرمیشن آپ کو اچھی ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ